جج میرٹ دیکھتے ہیں جج کے ان کے جذبات نہیں ہوتے کیوں ان کو کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہوتا یہ ان کا کوئی باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا ہر جگہ پہ ایک فیرون بیٹھا ہے اور اس کی رونت دیکھنے والی ہوتی اور امید کس ہے امید مجھے ان نوجوانوں سے ہے جن کی جھجک اتر چکی ہے اور جو اس وقت ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ناظرین قرآن آج پورے پاکستان کے ہر شہری کی نظریں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے ایک طرف پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ پہ اختیارات کے اختیارات ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے محدود کرنے کی چیف جیسس کے اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں ڈے بائی ڈے کے بنیاد پہ کیس ہونا جا رہا ہے میں کبھی بھی پاکستان کی عدلیہ سے عدالتوں سے کبھی بھی میں بہت زیادہ پور امید نہیں رہا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو اب فیصلہ ہمارے جج صاحبان نے کرنا ہے کہ انہوں نے جسٹس منیر کے خیالات کو اور ان کی تھیوری کو آگے لے کے چلنا ہے یا جسٹس کارلینیس کے اصولوں پر چلنا ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا اس وقت سپریم کورٹ دراہے پہ کھڑی ہے وہ کون سا راستہ پسند کرتی ہے اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتی ہے کس لیے کہاں کھڑی ہوتی ہے اور کیا فیصلہ دیتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو میرا ایکسپیرینس عدلیہ کے حوالے سے بہت ہی بھرا ہے بہت ہی بھرا ہے جب بھی مجھے کبھی عدلیہ سے واسطہ پڑا تو میں ہمیچہ مجھے مہیوسی نہیں بہت شدید قسم کی مہیوسی ہوئی میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں مجھے یاد ہے ہمارا ایک پروپٹی کا کیس ہوتا تھا ہماری پروپٹی بھٹو دور میں قرائدار جو تھے وہ قرائدار جہاں بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے میں قانون سازی ہوئی زیاؤلہ کے دور میں ہمارے کچھ قرائدار تھے دکانوں میں جو بھٹو دور میں بیٹھے ہوئے تھے بھٹو دور کے تو وہ نہ قرائد دیتے تھے نہ خالی کرتے تھے تو عدالت میں کیس تھا تو ہمارے وقیر تھے چوجنی مجھائی صاحب اللہ انہیں گری کریں اپنے کہے فوت ہو گئے میں کیس سنے ایک مرد میں میں اسے نومی جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ میں کہنے لگے میں فیصلہ آج جانا ہے تو کل آپ پیش ہی لے لینا تو میں کوڑ میں پیش ہو گیا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب اینک پہنا کرتے تھے اللہ انہیں ذریعے کہہ میں نے کہے رے بہن کی اینک پہنا کرتے تھے جب وہ اینک پرانی ہو جاتی تھے وہ اینک ہمیں بھی جاتی تھے ہم پہن کے اس سے ذرا اپریٹور بنا لیتے تھے تو میں نے وہ اینک پہنی ہوئی اور نومی جماعت کا ایک طالعہ بلم جو سکول سے چھٹی لے کے گیا عدالت میں اور میں نے وہ اینک پہنی ہوئی اور میں عدالت میں داخل ہوا تو پیچھے سے کولر سے مجھے عدالت کے حرکالے نے حرکالے نے پکڑا اور مجھے پکڑ کے ایک جائز صاحب کے سامنے لے گیا مجھے آج بھی یاد ہے ان جج کا نام تھا خلیل احمد انور حالانکہ وہ تھوڑے سے ان کو شاید لقوا ہوا تھا تھوڑا سا ان کا چہرہ وہ تھوڑا سا ایک طرف کو تھوڑا سا جھکا ہوا تھا تو اس نے کہا دیکھیں جی یہ تحین عدالت اس نے کی ہے اب تحین عدالت کا لفظ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کاملے لگے آپ تصور کریں کہ نومی جماعت کا ایک بچہ ہاتھ پاؤں میرے کاملے لگے تو انہوں نے کہا آپ ان کو باہر جائیں اور یہ چشمہ اتارے جائز صاحب نے کہا یقین کیجئے مجھے اس وقت چشمہ کبھی نہیں پھتا تھا کہ چشمہ کس کو کہتے ہیں اینک ہی کہا کرتے تھے ہم لوگ یا شاید یہ میری نالائقی ہے باہر رہ گیا تو مجھے کہنے لگا چشمہ اتارو اینک اتارو میں نے اینک اتاری کہنے لگا جیم میں رکھو اس کو جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے عذاب ہوتے ہیں چشمہ نہیں پہن سکتے اینک نہیں پہن سکتے نظر کی اینک پہن سکتے ہو اچھا خاصا اس اہل مندنے اس نے جو ہر کارہ ہوتا ہے جو آواز لگانے والا اس نے اچھی خاصی میری طبیعہ صاف کی اور میرا برا حال پھر وہ جو میں نے اینک اتار کے جیم میں رکھی پھر وہ میں دوبارہ اندر گیا تو انہوں نے کہا ہاں کیسے آئے کیا بات میں نے کہا ہی وہ میرے وکیل صاحب ہمارا فنا کیس ہے میرے وکیل صاحب فیصلہ بات گئے تو انہوں نے کہا تاریخ لے لینا اس دوران جیس صاحب اٹھ کے اندر چلے گئے اور ایک لمبے قدر کا جیس صاحب کا ریڈر بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے نومیج مات کے بچے وہ کہیں لے کہ تاریخ ہمیں مل دیا نے میں نے تیس روپے نکال کے دس دس کے تین نوٹ میں نے نکال لے جیم سے میں نے تیس روپے دیئے تو انہوں نے تاریخ ڈال دی اور یہ میری اپنی زندگی کی پہلی رشوت تھی جو میں نے سیور جج کے اہلمت کو دی اس کے ریڈر کو دی یہ مجھے آج بھی یاد ہے دوسرا واقعہ یہ کہ میں ملتان آگیا ملتان میں میں ایک خوار کا ایڈیٹر تھا سیکڑوں واقعات ہیں جو میں نے اپنے ساتھ بھگتے لیکن چند میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی اب مجھے بتایا کہ ایک میں عدلیہ سے میں ہمیشہ سے عدلیہ سے آوائیڈ کرتا ہوں خوف زیادہ رہا کیونکہ جو فرسٹ امپریشن میرے اوپر اتنا گندہ امپریشن خلیل احمد انور صاحب مجھے پتا چالے تو فوت ہو گیا اللہ انہیں خریقے رحمت کرے اگر حیات ہے اللہ انہیں مزید عزت کی زندگی دے دعائی کر سکتا ہوں تو دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ملتان میں ہمارے اخبار میں خبر چپی ایک مرہومہ وکیل تھی ملتان کی ان کا نام تھا وحیدہ یقوب شیخ تو خواتین کا ایک علیدہ یہاں چیمبر تھا ملتان میں تو وہ خاتون نے ایک میں یہاں بہت بڑے سنتکار کی بیٹی بھی کبھی کبھی شوقیا وقالت کرنے کے لیے آتی تھی تو کسی بات پہ ان دونوں کے درمیان انہوں نے کو خواتین کی وقالاگی شان میں وہ جو سیٹ صاحب کی بیوی بیٹی تھی اس نے گستاخی کی تو وہ جو وحیدہ یقوب تھی اس نے اٹھ کے ان کو ایک دو تھپڑ مار دی ہے ہماری لیڈی رپورٹر وہاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے اس کی خبر بنا دی اب تھپڑ پڑا ایک سنتکار کی بیٹی کو مارنے والی وحیدہ یقوب بعد اس کی انتہائی غلط لیکن استحقاق مجروف ہو گیا جناب ہائی کورڈ بار اسوسیلن کے صدر تھے اس وقت تھے ان کا انہوں نے میرے اوپر ایک مکمہ درج کروا دیا تھانا چہنی ایک ملتان میں پانچ سو پانچ سو ایک کا اور اس کے بعد بار میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کی طرف سے کوئی وکیر پیش نہ ہوگا اور مجھے کوئی وکیر پیش ہونے کے لیے میری طرف سے تیار نہیں تھا ہر پیشی میں میں اور ہماری وہ لیڈی رپورٹر جس کی خبر دی اس کو بھلا لیا جاتا تھا گولدن نامی ایک جج تھے گوندوں ان کا نام بھول گیا وہ بعد میں وہ موتر بھی رہے تو ان پہ پورا پریشیر بیس وکیر ایک طرف پیش ہوتے تھے دوسرے سے میں اکیلہ کیونکہ کوئی وکیر بار میں حالانکہ ہمارے لیگل اڈوائزر بھی تھے لیکن انہوں نے کہا میں بار کا میمبر ہوں تو میں بار کی مخارفت مور نہیں لے سکتا میں آپ کو کیس تیار کروا دیا کروں گا مجھے کیا پتا کیس کیا ہے کیسے لڑنا ہے تو وکیرہ کا کام ہے میں رات کو ان کے پاس چلا جاتا وہ کیس تیار کروا دے صبح میں پیش ہوتا ہے تو جو بار کے صدر تھے میرے مخالف وہ جناب بیس بائیس وکیرہ کے پورے ایک جتھے کے ساتھ عدالت میں آتے اب میں وہاں کھڑا ہوتا ہماری لیڈی رپورٹر کھڑی ہوتی تو میں نے اتنی استعداء کی جائز صاحب سے میں نے کہی جائز صاحب میں آن کرتا ہوں کہ یہ خبر میں نے لگائی کیونکہ خواتین کے خبر تھی لہذا میں نے اس میں لیڈی رپورٹر لکھ دیا حالانکہ خبر میری تھی تو آپ ایسا کریں کہ ہم پنجاب کے لوگ تھوڑے سے ہمیں ہوتا ہے دھی بین کی ہم عزت کرتے ہیں تو ہماری لیڈی رپورٹر کو آپ جانے تھے اس کو ایگزیمٹ کر دیں ڈیلی حاضری سے اور میں حاضر ہوں ہفتے میں دو دو پیشیاں پڑھتی ہوتی تھی ہمارے لیے ہم رات دوبے سونے وارے لوگ صبح اٹھ کے جانا مشکل ہوتا تھا لیکن جاتے تھے اب میں نے جائز صاحب کو جتنا بار کے پریزیڈنٹ کے سامنے بے بس دیکھا جتنا میں نے انہیں مجبور دیکھا اس کا بار تصور نہیں کر سکتے پھر تاریخ بھی تاریخ بڑھتی رہی وہ چاہتے تھے مجھے سزا ہو اور درچسپ بات یہ کہ وہ میڈیا وہ پریس کلب ملتحان کے ازازی میمبر تھے مذہورہ وہ میرے ہی برادری کے صحافی دوستوں کے ساتھ وہ وہاں پہ کھیلا کرتے تھے کیرم بورڈ اور میں نے اس وقت کے جو صدر تھے پریس کلب کے فوت ہو گیا میں نے کہا یار دیکھو ایک بندہ ہماری آبی کی برادری ایک بندے خلاف اتنا پرسنل ہوا ہوا ہے کم از کم اس کی پریس کلب کی ممبرشپ بھی کینسل کرتے ہیں بار وہ نہ ہو سکی تو میں نے ڈیڑھ سا ایک سار پورا عذیت بھکتی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جائج صاحب لمبی ڈیٹیں ڈالنے لگ گئے ڈیٹھ سے طریقیں دینے لگ گئی اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ تقریباً ان کا اٹنیور ختم ہو رہا ہے دسمبر آ گیا تو چودہ یا پندہ دسمبر کی طریق تھی انہوں نے از خود ایک کیس واپس لے لیا لیکن مجھے وہ عذیت آج بھی یاد ہے جو میں اس ایک سال کے دوران بھوگتا رہا ایک اور کیس میں مجھے لہور میں کہ آج میری والدہ وینٹیلیٹر پہ ہے ان کا وینٹیلیٹر اترنا ہے تو مجھے اجازت دیں جانے کی اور انہوں نے کہا نہیں آپ لکھ کے دیں اب تصویر مگوائے حالانکہ ڈیٹ لینے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ دوسری طرف کوئی بار کے عددار تھے تو میں نے جناب اپنا والدہ کی وینٹیلیٹر پہ تصویر بھیجی تصویر مگوائی اس کا میں نے پرنٹنگ رہا ہے سال میں نے ایفی ڈیوٹ دیا کہ یہ آج کی تاریخ ہے یہ باہر تاریخ نہیں کی رہی ہے یہ میری والدہ ہے اور میری بیٹیاں آواز دے رہی ہیں کہ جلدی پہنچے فون پہ فون کر رہی ہیں ڈاکٹر کہنتے ہیں کہ ان کا وقت ختم ہو گیا ہے وینٹیلیٹر اتارنا ہے تیرہ جنوری دوہزار بائیس کی تاریخ تھی اور وہ ختون جا جس سننے کو تیار ہی نہیں تھی اور وہ کسی میں دیکھتا تو کسی کا وہ بیان خود ریکارڈ نہیں کرتی بیان کرتے تھے انہیں کہے اہل مدی یا ریڈن ریکارڈ خود وہ بیٹ آتی تھی لیٹ دیتی تھی چلی جاتی تھی کہ آج طفان بتمیزی ہوتا تھا ان کی عدالت میں میں حرام ہی رہ جاتا تھا اللہ نے کیسے کیسے جاجے بنا دی ہیں پھر جناب میں نے وہ دیا جب میں واپس بھاگم بھاگ جب میں وہاں سے سیشن کو لسٹ کو لہور سے جب میں پہنچا تو میری والدہ دم دے چکی تھی اور میری والدہ وینٹی لیٹر اتر چکا تھا میں آج تک اس سانحے سے باہر نہیں نکل سکا کہ آخری وقت میں میں اپنی والدہ کے پاس ہوتا میری بیٹیاں رو رہی تھے اور مجھے کہتے ہیں باپا آپ پہنچیں نہیں میں اس کو کیا بتاؤں کہ میں کیسے عذیت میں تھا میں نے یہ واقعہ میری زندگی کے ساتھ ہے کہ جی عدلیہ کا جج کے جج میرٹ دیکھتے ہیں جج کے ان کے جذبات نہیں ہوتے کیوں ان کو کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہوتا یہ ان کا کوئی باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا کیا یہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے بغیر رشتوں کے دنیا میں آئے ہیں ان کے سارے رشتہ دار ہیں لیکن اصل وہ کہتے تھے ایک فیرون تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا آج تو ایک اینڈ کے اوپر چار فیرون بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اینڈ اکھاڑوں سے چار نکلتے ہیں اینڈ بھی اکھارنے کی ضرورت نہیں پڑتی اینڈ کے اوپر ہی بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ ایک فیرون بیٹھا ہے اور اس کی رعونت دیکھنے والی ہوتی ہے ہم آئے روز ہمیں مختلف لوگ کیسز کرتے ہیں ہمیں جانا بھی پڑتا ہے ایسے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ آ رہا ہوں اس طرف کہ مجھے تو کوئی امید نہیں کاثر نواز میں سی این نہیں ہے وہ تو بہت پور امید ہے کہ اچھا فیصلہ آئے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شیخ صادی کی جو روایت ہے کہ مجھے تو اچھی تروار بنتی ہوئی نظر نہیں آتی دیکھیں اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے جو بھی ہو اللہ پاکستان کی بہتری کرے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کسی بھی قسم کی بہتری کی اور امید کس ہے امید مجھے ان نوجوانوں سے ہے جن کی جھجگ اتر چکی ہے اور جو اس وقت ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں